اسلام علیکم ڈیسٹورنٹس امید ہے آپ سب خیرات ساؤں گے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لاغ ایڈ ایسپرنٹس کے لیے جتنے بھی کینڈیڈیٹس لاغ ایڈ کی پرپیریشن کر رہے ہیں ان سب کو میں ایک بار پھر سے آگاہی کر دوں کہ جو نیکسٹ اپکمنگ لاغ ایڈ ہے وہ جون یا پھر جولائے میں ایکسپیکٹڈ ہے سیکنڈ ٹھنگ کے لاغ ایڈ کی تیاری کہاں سے کرنی ہے ایڈ ریلائے نہیں کرتا آج ہم جو ہے کوڈ آف سویل پروسیجر سٹارٹ کریں گے کوڈ آف سویل پروسیجر کے ٹوائنٹی مارکس ہیں اور اس کے اندر آرڈر پورشن بھی ہے اس کے اندر سیکشنز کا پورشن بھی ہے لاغ ایڈ کی سٹیڈی کیا اتنی کوئی ٹف ہے کہ آپ جو ہے اس کو کریک نہیں کر سکتے یا پھر ٹف آپ نے اس کو خود سے کر دیا ہے دیکھیں لاغ ایڈ is all about barracks جتنا زیادہ barracks پر فوکس کریں گے اس کی ورڈک پر فوکس کریں گے آپ اتنے زیادہ chances ہیں کہ آپ جو ہے لاغ ایڈ اچھے مارکس کے ساتھ کریک کر جائیں secondly کہ اب کیا بیریکس کو بار بار سٹیڈی کرنا ہے definite سی بات ہے جب بھی آپ کوئی بھی ایک لاغ پڑھتے ہیں تو کچھ time duration کے بعد آپ اس کو بھول جاتے ہیں اس کا کیا solution ہے اس کا solution یہ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ بار revision کرنا ہے فور suppose کہ آج ہم code of civil procedure start کر رہے ہیں تو definite سی بات ہے کہ آج سے ایک مہینے بعد آپ کو یہ code یاد نہیں رہے گا تو ہم نے کیا کیا ہے ہمارا جو current batch چل رہا ہے جیسے کہ ہمارا current batch golden batch تو golden batch کے جتنے بھی members ہیں ان سب کو پتا ہوا کہ ہم every subject کو at least four times go through کریں گے first of all ہم کیا کریں گے کہ ہر ایک بیریک کو ہر ایک subject کو deeply study کریں گے اس کے بعد secondly ہم کیا کریں گے کہ ہم within four to five days ایک ایک subject کو time دیں گے اس کے بعد جب ہم crash course announce کریں گے تو پھر ہم جو ہے two to three days دیں گے اور last ten days کے اندر ہم کیا کریں گے کہ ایک دن دیں گے ایک ایک subject کو پھر اس کے بعد جب آپ کا quick revision ہوگا تو اس کے اندر آپ کی five to six hours کی ایک class ہوگی جس کے اندر آپ کا complete law get revise ہو رہا ہوگا اس سے فائدہ کیا ہوا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو سارے کے سارے barracks revise بھی ہوگئے آپ کو سارے کے سارے laws بھی revise ہوگئے اور ساتھی ساتھ آپ کو جو ہے conceptual study بھی ہو جائے بیریک کی smart study بھی کرنی ہے ساتھی ساتھ آپ نے concepts بھی clear کرنے ہیں every section every article کے ٹھیک ہے اور اگر ہم میں classes کا بتاتا چلوں آپ کو تو ہماری جو classes ہیں وہ monday to friday اور monday to friday کے بعد every monday کو آپ کا web generated test ہوتا ہے جس کو ہم نے weekly test کا نام دیا اب یہ جو classes ہیں اس کی timing ویسے دیکھا رہے ہیں تو six to eight pm ہے لیکن class آپ کسی بھی time لے سکتے ہیں اپنی سہولک کے حساب سے وہ کس طریقے سے وہ اس طریقے سے کہ class جو recorded ہوتی ہے اب جیسے کہ میں آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں it means کہ یہ lecture record ہو رہا ہے proper اور جب آپ free ہوں it means کہ کل رات کو بارہ کے بعد رات کو ایک کے بعد جب بھی آپ کو time ملے آپ اس class کو ایک سے زیادہ بار بھی سن سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ ہمارے classes کا proper time schedule ہے اچھا دی اب ہم start کرتے ہیں cpc جب ہم cpc کی بات کریں گے تو cpc آپ کو بہت ہی lengthy بہت ہی hard subject لگ رہا ہوگا لیکن بتاتا چلو کہ cpc کے اندر دو portions ہیں ایک ہے sections portion اور ایک ہے ہمارے پاس orders کا portion اب جو sections portion ہے اس sections portion کے بھی 10 marks ہیں اور اس order portion کے بھی 10 marks ہیں 20 marks ہو گئے اب یہاں پر code of civil procedure کے اندر کیا بینہ sections کو پڑے orders کو سمجھا جا سکتا ہے نہیں سمجھا جاتا دیکھیں sections میں اور orders میں اگر differentiate draw کیا جائے کہ what's the main difference between sections and orders تو sections کے اندر بھی آپ کو ایک قسم کا procedure بتایا جا رہا ہے لیکن اس کا detailed procedure آپ کو بتایا جا رہا ہے order کے اندر صحیح ہے کچھ teachers ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں گے کہ آپ sections اور orders کو ایک ساتھ ہی پڑھیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا پہلے sections کو پڑھیں گے اس کے بعد ہم orders کو پڑھیں گے صحیح ہے تو start کرتے ہیں sections سے تو جو ہمارے پاس sections ہیں اس کے اندر اس کا اگر آپ portion کو open کریں تو اس portion کے اندر section 125 ہے one to five کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے section sorry one to 12 ہے پھر 15 to 20 ہے پھر 47 section ہے پھر 75 section ہے پھر 96 پھر 104 پھر 115 پھر 151 یہ sections portion orders کے اگر بات کی جائے تو orders orders کے اندر order one ہے پھر order six سے لے کے order nine تک ہے یعنی six seven eight nine پھر اس کے بعد آ جائے گا order 39 پھر آ جائے گا آپ کا order 41 پھر آ جائے گا آپ کا order 43 یہ orders portion ہے آج ہم نے sections کو discuss کرنا discuss کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ barracks کو کس طریقے سے read out کرتے ہیں اور barracks کو read out کرنے سے آپ کو کتنی ہی ساری چیزیں clear ہوں گی صحیح ہے تو let's start our sections portion of code of civil procedure first of all کوئی بھی آپ ایکٹ کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو section one بات کس چیز کی کرے گا section one ہمیشہ بات کرے گا آپ کو definition sorry section one بات کرے گا short title commencement and extend اس کا short title کیا ہے اس law کا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ اس law کی دائرہ اختیار کتنی ہے ٹھیک ہے اور date of enforcement date of enforcement or date of enactment یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے ہر law کی this may be called as a court of civil procedure it shall come into first January تو enforcement date کیا ہے first January 1909 1909 یہ date اس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہی date limitation act کی بھی ہے یہی date code of civil procedure کی بھی ہے تو دونوں laws کی date ایک ہی ہے اس طریقے سے آپ کو یہ date ہمیشہ کے لئے یاد رہ سکتی ہے صحیح ہے اس کے بعد پھر اب آتے ہیں کس کی طرف section two جو most important section ہے definitions کا اب definitions کو جب ہم نے open کیا تو definitions کے اندر سب سے پہلے section two sub section one کیا کہتا ہے کہتا ہے code code کے بارے میں کیا بتایا گیا code includes rules code includes rules یہ بھی last time آ چکا ہے اس کے بعد decree 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 کا section two sub section two ہے اس کے بعد جو order ہے order کا section two sub section nine پھر judgment کا section two sub section 14 یہ آپ نے اس طریقے سے یاد رکھتا ہوگا judgment کا ہے section two sub section nine اور جو order ہے order کا ہے section two sub section 14 اب یہ most important اور repeated جو ہے definitions ہیں سب سے پہلے decree کو declare کرتے ہیں decree کیا ہے formal expression of an adjudication which so far regards code expressing it conclusively determines the rights of the parties یعنی کہ decree کیا کرتی ہے decree جو ہے determine کرتی ہے rights of the parties کو کس کو determine کر رہی ہے rights of the parties کو conclusively determines rights of the parties جو کہ preliminary بھی ہو سکتی ہے final بھی ہو سکتی ہے مطلب decree کی اس نے further two kinds بتاتے ہیں decree preliminary بھی ہو سکتی ہے decree final بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد پھر کیا rely کر رہا ہے further یہ کہہ رہا ہے کہ it shall be deemed to include rejection of plant یعنی جو آپ کی rejection of plant وہ deemed decree deemed decree کیا ہوتی ہے deemed decree is also kind of decree جس کو decree سمجھا جائے صحیح ہے اس کے بعد آ جائے گا کہ plane determination of the question within 144 پھر اس سب rules دے دیئے اس کے بعد آ جائے decree holder اب یہ parties to the decree کون ہو سکتی ہے ایک ہوتا ہے decree holder ایک ہوتا ہے judgment debtor دیکھیں decree holder اور judgment debtor میں فرق کیا ہے decree holder means a person in whose a decree has been passed کوئی بھی ایسا سکت جس کے حق میں decree pass ہوئی ہو اس کو ہم کہیں گے decree holder a person against whom a decree has been passed کوئی بھی ایسا سکت جس کے خلاف decree pass ہو رہی ہے وہ کیا ہوگا decree judgment debtor ہوگا مکروز ہوگا اس کے بعد آ جائیں کس کی طرف district district means local limits of the jurisdiction civil court civil court کے اندر ایک ہمارے زلے کے اندر جتنے بھی civil jurisdiction کے اندر courts آتی ہیں وہ district court اس کے ماتحیت ہوں گی civil courts اس کے بعد foreign court out of the country اس کے بعد جو کہ foreign court کی judgment اور اس کے بعد government pleader includes any officer appointed by the official government to perform all functions impose government pleader also pleader acting duration of government pleader اس کے بعد judge means means presiding officer of the court judge کے مطلب کیا ہے of the court پھر آجا ہے next کی طرف آپ جو ہے judgment منٹریٹر ہو گیا legal representative means a person who in law represents the state of the deceased person مطلب مطلب ایسا شخص جو کہ مر جائے اس کے بعد اس کی property جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کو کیا کہیں گے legal representative means profit اکثر اس کو means profit کیا ہوتا ہے میں اس نہیں پروفٹ میں لکھ رہا ہوں لیکن اس کی correct pronunciation جو ہے وہ means profit means profit مطلب کے مثال کے طور پر آپ کی ایک property ہے وہ property لینڈ گریپٹس آئے اور وہ ان پر قابض ہیں اور وہ اس سے benefits اٹھا رہے ہیں چاہے وہ benefits کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں وہ benefits جو ہے کرائے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں وہ benefits زمین سے جو گندم مغرہ نکل رہی ہے اس کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی قسم کی صورت میں وہ benefits ہو سکتے ہیں اب آپ نے سمجھنا ہے اس طریقے سے کہ وہ benefits جو لے رہا ہے وہ اگر ایک سال تک لے چکا ہے تو ایک سال تک جو آپ کو loss ہوا ہے اس کے illegally disposses illegally قابض ہونے کی وجہ سے تو وہ آپ کو کس طریقے سے ملے گا compensation آپ کو کس طریقے سے ملے گا اس کو کہتے ہیں means profit clear یہاں تک پھر آجاتے ہیں آپ کس کی طرف پھر آجائیں آپ subordination of the court section 3 section 3 کیا کہتا ہے سمپل مینر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی courts ہیں وہ ایک دوسری کے مات ہیں مثال کے طور پر civil court مات ہیں district court and every court small causes court subordinate to the high court and district court saving کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بات ایسی ہے کہ وہ کہیں اور لکھی ہے تو پھر آپ اس کو بھی emit دیں گے کیوں کیوں کہ یہ ایک ہمارے پاس ایک procedure law ہے اس کے substantive laws کچھ اور ہیں جیسے کہ cells of good sector contract sector وہ سب کے سب کیا ہیں وہ سب کے سب آپ کے اس کے بعد آجاتے ہیں section 5 application of the code of revenue courts revenue court کا CPC سے کوئی لینے دینا نہیں ہے revenue courts الگ ہے ان کا procedure الگ ہے ان کا act الگ ہے اس کے بعد pecuniary jurisdiction jurisdiction کیا ہے pecuniary jurisdiction کیا ہے section 6 copy in کریں وہ ہمیں کیا کہتی ہے pecuniary jurisdiction pecuniary jurisdiction ہمیں simple یہ کہتی ہے in simple manner in simple wording for suppose کہ ایک court ہے جیسے کہ ہمارے پاس civil judge civil judge civil judge کی جو limit وہ کتنی ہے وہ 10 legs سے اوپر کے معاملات نہیں سن سکتا senior civil judge unlimited معاملات سن سکتا لیکن کراچی کے اندر date crore سے اوپر کے معاملات کون سنے گا directly high court میں چلیں گے اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے save is otherwise expressly provide nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction amount or value of the subject matter تو اس کے لئے آپ نے wording کے یاد رکھتی ہے amount or value of subject matter understand اس کے بعد آجائیں کس کی طرف section 7 small causes court small causes courts وہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر pity matters چلتے ہیں اس کے بعد section 9 کیا کہتا ہے section 9 کہتا ہے court to try all civil suit unless barred section 9 کہتا ہے کہ civil court ہر مقدمے کو سن سکتی ہے جب تک اس میں کیا نہ ہو رکاوٹ نہ ہو bar نہ لگ جائے barred by law نہ ہو اب barred by law ایک ہوتا ہے time barred suit time barred مطلب کہ limitation اس کی ختم ہو چکی ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس law barred suit law barred suit کون سا ہوتا ہے وہ suit وہ مقدمہ جس میں res judicata res sub judic لگ جائے پھر اس نے wording یوز کی expressly اور اور impliedly barred expressly اور impliedly expressly barred time barred law barred implied barred implied barred means let's suppose which nature ہو جائے let's suppose کہ government authority کی وجہ سے government authorization کی وجہ سے کوئی suit barred ہو جائے تو وہ کیا ہوں گے وہ آپ کے impliedly barred اس کے بعد آجاتے ہیں ہم section 10 اور section 11 section 10 اور section 11 بڑا ہی important section 10 بات کرتا ہے stay of suit section 11 بات کرتا ہے res judicata دونوں میں difference section 10 res sub judic اس بھی ہے ٹھیک ہے stay of suit مثال کے طور پہ دو پارٹیز ہیں a and b سیم پارٹیز ہیں سیم سبجیکٹ میٹر ہیں سیم سبجیکٹ میٹر ہیں سیم کاز او بیشن ہے ٹھیک ہے اور میٹر مئٹر 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 ہ شل رائے سوٹ دور میں ڈیفرنس آگیا ڈیفرنس کیا آیا سیکشن ٹین نے کہا نو کورٹ شل پروسید پروسید ہی نہیں کرے گی اور یہاں پر کیا کہا نو کورٹ شل ٹرائے مطلب اس کو انٹرٹین تو دور کی بات اس کو ایڈمیٹ بھی نہیں کرے گی کلر ہوا یہ فردر پھر کیا کیا گیا فردر پھر ہمیارے پاس جو اس کی کی شوڑیلسٹریشن eden ڈیفرنس بھی دی گئی نو کورٹ شلترائے سوٹ ڈیفرنسوٹ مٹر ڈیفرنسوٹس ایسیو ڈیریکٹل اور سبسی کوئنٹلیشوی آیا ہے اس ڈیلیکٹل اور سبسی کوئنٹلیشویویویویویویویویویویویویوی شیوٹ کی بات کریوڈی ویش آیا ہے کہ پہلے کا مقدمہ جب ریز ہوا تھا تو پہلے والے مقدمہ جب فیصلہ آ جائے گا یہاں پر کیا ہے فیصلہ آ جائے دو ہزار پندرہ میں آپ نے مقدمہ کیا دو ہزار اٹھارہ میں آپ کا فیصلہ آ گیا صحیح ہے یا پھر مثال کے طور پر دو ہزار پندرہ میں بھی مقدمہ ہو گیا اور دو ہزار سترہ میں بھی مقدمہ ہو گیا ہو گیا ہونا کو نہیں چاہیے ریسپڈیوڈیس لگ جانا چاہیے لیکن نہیں لگا دونوں مقدمے چلتے رہے چلتے رہے 2017 والے کا مقدمہ کا فیصلہ 2019 میں آ گیا پھر اس کے بعد جب یہ 2015 والا مقدمہ چلتا رہے گا تو اس پہ ریس جوڈی کاٹا لگے گا اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ پہلے آ گیا تو وہ بھی ریس جوڈی کاٹا لگے گا لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ 2017 والا مقدمہ ایڈمیٹ ہوا اسی ٹائم اس کو ڈسمس کر دینا چاہیے تھا ٹھیک ایڈمیٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ ڈیفرین سے سکشن 10 اور سکشن 11 ریس سب جوڈیس اور ریس جوڈی کاٹا گیا پھر اس کے بعد آجائیں آپ سکشن ٹویل کی طرف سکشن ٹویل کیا بات کرتا ہے سکشن ٹویل کیتا ہے بار تو فردھر سوٹ بار تو فردھر سوٹ سکشن ٹویل ان سیمپل مینر ان سیمپل ورڈنگ کیا کہہ رہا ہے سکشن ٹویل کیا کہہ رہا ہے کہ جہاں پر آپ کا سکشن ٹویلی سکشن ٹویلی سکشن ٹویلی کے بلوگر تو بار لگ جائے گا اس پہ وہ فردھر سوٹ ایڈمیٹ ہی نہیں ہوگا اس کے بعد سکشن ٹویل ٹو بارہ دو بڑا ایمپورٹنٹ ہے ٹویل ٹو کیا کہتا ہے پلی آف فراد پلی آف فراد کے لیے آپ نے تین چیزیں یاد رکھنی ہے کون کون سی تین چیزیں ایک ہے ہمارے پاس فراد مس ریپری زینٹیشن ٹھیک ہے فراد مس ریپریزینٹیشن اور اس کے بعد وانٹ آف جوریزدکشن ٹھیک ہے فراد ہو جائے مس ریپریزینٹیشن ہو جائے وانٹ آف جوریزدکشن کی وجہ سے ڈکری آرڈر اور ججمنٹ کہاں پر اپلیکے بھی لے ڈکری آرڈر ججمنٹ پر ٹھیک ہے ٹینوں پر اپلیکے بھی لے اب کہہنے کا مقصد سیمپل ہی اتنا ہے کہ ان سیمپل ورڈنگ کہ ڈکری پاس ہوگی اورڈر پاس ہوگی جسمنٹ پاس ہوگی اور ہمارے پاس یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ فراد ہوا ہے مجھے جوہے صحیح طریقے سے سمنز پروپر سرب نہیں ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہ اپلیکیشن دے گا بارہ دو کی کہ مجھے میں ریس کرتا ہوں پلی ہو فراد کہ میرے ساتھ فراد ہوا تو میرا اس نے پروپر ایڈریس نہیں دیا تا سمنز پر اگر یہ میرا پروپر لی ایڈریس دیتا ہے تو ڈیفنیٹ سی بات ہے کہ مجھے تامیل ہی وہ جوہے سرف کرتا لیکن اس وجہ سے پھر کیا ہوگا پھر جوہے اس کی پلی ایکسپٹ ہوگی اور ایکسپٹ ہونے کے بعد اس کو اسی میٹر کے اندر ایڈمٹ کر دے جائے گا پلی ہو فراد کو یعنی سپریٹ سوٹ ڈائر نہیں ہوگا یہ ہوگیا آپ کا بارہ دو سیکشن ڈو سبسیکشن ڈو پلی ہو فراد اس کے بعد پلیس آف سوئنگ پلیس آف سوئنگ سیکشن ففٹین سے انوڈ آیا تھا سفٹین سے لیکن ٹوائنٹی ون تک ہے لیکن ٹوائنٹی تک ڈسکس کرتے ہیں پلیس آف سوئنگ آپ جب بھی مقدمہ لے کے جائیں گے آپ کس عدالت میں لے کے جائیں گے سیکشن ففٹین نے یہ کہا سیکشن ففٹین نے تو یہ کہا جب بھی آپ مقدمہ لے کے جائیں گے تو آپ نیچی عدالت میں لے کے جائیں گے ایک دم سے ہائی کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں اکثر ہائی کورٹ کے جسٹس نے بھی یہ کہا کہ ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے مقدمہ آ جاتے ہیں جو کہ انٹرٹین ایویل ہی نہیں ہوتے جن کے مقدمہ ہائی کورٹ میں بنتے ہی نہیں ہیں پھر بھی وہ ڈائریکٹل ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں کہینے کا مقصد سیمپل اتنا ہے کہ پہلے آپ مقدمہ فائل کریں گے آپ جو ہے سیویل کورٹ میں جائیں گے مجسٹیٹ کے پاس جائیں گے ڈائریکٹل ہائی کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن سکسٹین سیویل نے سیمپل میں نے یہ کہا کہ جہاں پر سبجیکٹ میتے سیچویٹ کرے گا وہی پر آپ مقدمہ فائل کریں گے جہاں پر سبجیکٹ میتہ سیچویٹ کرے گا وہی پر آپ مقدمہ فائل کریں گے آپ جو ہے twistingعدوازم کا مقدمہ کراچی میں نہیں کر سکتے کراچی اگر آپ کی پرپرٹی ہے جہاں اہاں پیر معلہ جن apprendre جہاں پر ڈیفرنٹ کوٹس کی بات آ جائے گے تو وہاں پر کہاں کریں گے جب بات آ جائے گے ڈیفرنٹ کوٹس کی تو آپ کسی بھی عدالت کے اندر کر سکتے ہیں سیکشن ایٹین نے یہ کہا ان سیکشن ایٹین میں کیا فرق ہے سیکشن سیونٹین نے یہ کہا دو اس کی اوپر کوٹس لگ رہی ہیں لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کون سی کوٹ لگ رہی ہے ایک نسال کے دور پر ٹنڈوازم بھی لگ رہی ہے ہدر آباد بھی لگ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں لگ رہی ہیں اور جو آپ کے لئے کنوینینٹ ہو آپ اس میں مقدمہ دائر کر سکتے ہیں ایٹین نے یہ کہا جب انسرٹریٹی آ جائے غیر یقینی آ جائے کہ اس کی جوریزکشن بنتی گول سے تو پھر آپ کسی بھی ایک میں کر سکتے ہیں اس کے بعد نائنٹین نے کیا کہا سیکشن نائنٹین نے کہا کمپنسیشن رونگ اف پرسن مووبل پروپیٹی اب جب آپ کسی بھی شخص کے خلاف مووبل پروپیٹی کے لئے مقدمہ دائر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بزنس کہاں پر ہے وہ کہاں پر ریزائیڈ کرتا ہے وہاں پر جا کر آپ مقدمہ فائل کریں گے اس کے بعد اگر آپ مقدمہ فائل کریں گے آج کا ہمارا لیکچر سیکشن من سے لے کے سیکشن ٹوائنٹی تک تھا نیکس لیکچر کے اندر ہم سیکشن فورٹی سیون سے آن ورڈ ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ دن کے اندر ہم کوڈ آف سیویل پروسیجر کمپلیٹ کر لیں گے اب سی پی سی کے اندر اکثر سٹوئنٹس کو یہ کیوری ہے کہ سر سمجھ میں نہیں آتا سی پی سی کے اندر ایک ایک سب رول آپ نے پڑھنا ہے کس طریقے سے جو آپ کے آرڈر سے آرڈر کے اندر جتنے بھی رول سے میں آپ کو ایک ایک پڑھاؤں گا ایک ایک کا کونسٹ پہ کلیر کراؤں گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بیرک وائڈنگ بھی کلیر کراؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ نے سی پی سی کس طریقے سے پڑھنی ہے اس کے بعد پھر ہم موف کریں گے آگے ہمارے کرمنال لا کے چپٹر کی طرف کرمنال لا کے پورشن کی طرف اب یہاں تک کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی کچھ چینل تو آپ کر سکتے ہیں thank you that's all